سلام علیکم جی سب دوستو کو جی بارہ چھے بانوے سیونٹی فور سگنل دس اشاریہ چار ساتھ ڈی بی آرہا ہے اس کا جی اور یہ بھی گی گا نیکس ٹی پی ہے جی اس کی ویڈ جو ہے بارہ پانچ اٹھاون اسی سگنل بارہ شاریہ تین بارہ تین اسی دس آسوشتائی دس آت انیس دس نو تیس گیارہ چھے باسٹھ بارہ انکٹاسی بارہ دو پینٹ بارہ دو چھوہسی بارہ چار چھتہ جی دوستو یہ آپ نے اس میں ایک دو ٹی پی چھوڑ کے باقی آپ نے چیک کر لیا ہے کہ تمام ویک ٹی پیز ہیں کافی دیر سے آپ ویڈ کر رہے تھے اس ویڈیو کا تو جی آپ کو بلینڈ سرچ بھی دکھاتے ہیں اس پر یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ٹوٹل چینل میں کتنے رسیب ہوتے ہیں گیرہ فٹ کی اڈیش ہے میڈن ہنیف سائیوال یہ اڈیش دیکھ رہی جیے گا جی ٹائم نہیں مر رہا تھا ویڈیو بنانے کے لیے یہ جی اس میں ڈیش نے بنانے میں بہت میند کیا ہے ہنیف نے اور ساتھ میں شباز نے لڑکے نے اور عبدالغفار ڈیش ماسٹر نے اگر آپ اس کے ریوٹ دیکھیں گے تو آپ کو بہت قریب کی بہت میند صاف صفائی سے اور ہیوی مٹیریل کے ساتھ آپ کو یہ ڈیش ویڈیو میں نظر آئے گی بہت ہیوی ہے اور اس کا جو سٹینڈ ہے یہ بھی کمز کم تین مند پلس ہے اور اس کے علاوہ ڈیش کا ویٹ بھی بہت ہیوی ہے اور فورٹی ایٹ راڈ میں یہ بنی ہوئی ہے یہ فورٹی ایٹ لگی ہوئی ہیں جی چپٹی ہیں اس کے بعد یہ ڈبل فریم ہے آپ کو اس کو کہہ لیں اور یہ ڈیزائنگ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے کمز کم چالیس کیجی پلس یہ اوپر کا صرف چینل چینل ایس پہ ہے اور بہت ایزی لی یہ گھومتا ہے جی آپ ڈون کرنے کے لیے ہمیں سٹلائٹ کو سریعہ دیکھیں آپ کتنا موٹا ہے چھوڑی کے لیے تو کچھ زیادہ کوفت نہیں ہے آپ ڈون کرنے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیوی مٹیل یوز کیا گیا اگر اس سے ہلکا بڑیل بھی یوز کیا جاتا تو ہمیں آسانی رہتی ذرا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے گھوانے کے لیے اور یہ دیکھیں میں اس کے اتنی ہائٹ ہے اور ابھی میں نے ایک فٹ اس کو کم کیا ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا آپ کا ہاتھ کہیں پہ لیفٹ رائٹ پہ پہنچتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ گیرہ فٹ کی میکسیمم لیچ کا سیز ہونا چاہیے دوستوں کے لیے بنواتے ہیں تو بڑی بڑی بھی ہیں لیکن کافی مشکلات بنتی ہیں اس کے لیے تو یہ ڈش کی ویڈیو آپ کو عبدالک فارڈ ڈش ماسٹر کے پلیٹ فارم پہ ملے گی بلینڈ سر پہ ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے آرڈی ویک ٹی پیز آپ نے اس میں دیکھ لئی ہیں میری جو لوکیشن ہے یہ اتنی اچھی تیرہ اس کے لیے نہیں ہے لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے کیونکہ جو ریزلٹ اس سے پہلے ساڑھے نو فٹ پہ آتا تھا اس کا دو ٹی پیز کا شپیشلی بارہ چھے بانوی اور بارہ پانس اٹھاون کا اگر ہم ذکر کریں تو ساڑھے نو فٹ پہ اس سے بھی اچھا سگنل تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اب اتنی یہ ویک ہو چکی ہے سچلائٹ کے دونوں ٹی پیز ہیں کچھ حلاقوں میں تو بڑی بڑی ڈش پہ بھی یہ ارسی واب نہیں ہوتی میں تو خود ہی رہاں تھا کچھ دن پہلے منڈی باہول دن کی ایک ویڈیو دیکھ کے کہ اس پہ بہت نارمل سا سگنل تھا جی دوستو منڈی باہول دن گجرات کی لوکیشن ہے میری لوکیشن سے جو ہے نا اگر میرے پاس آٹھ فٹ کی ڈش ہو تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساڑھے چھ ساتھ فٹ کی ڈش ہو تو ریزلٹ سیم سیم بنتا ہے میں تو ہیرام تھا ایک ویڈیو دیکھ کے کہ کافی بڑی ڈش سے بھی بڑی تھی اور جو سگنل تھا ہارڈ بڑ کا وہ میڈیا سٹار کے حساب سے فورٹی سکس ہے جو کہ فورٹی فور پہ ورک کرتا ہے فورٹی تھری پہ سکریچ کرتا ہے مجھے تو لگتا تھا اس لحاظ سے کہ اس پہ مجھے یہ ٹی پی شاید رسی بھی نہ ہو میرا ذاتی خیال یہ تھا لیکن کچھ زیادہ ایشو نہیں بنا نارمل ہی سیٹنگ کی ہے ابھی اور موسم بھی آپ کو پتا کہ کافی ہارڈ ہے مغرب کا وقت آئیے اور اس وقت سٹلائٹ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی نارمل سی ہوتی ہے اور گرمیوں کے دن ہے یہ تو آپ کو پتا ہے لیکن یہ لوکشنیں جو ہیں یہاں سے پھر آپ کھاریاں چلے جائیں جیلم گوجر گھار آلپینڈی تو بہت سٹرونگ ہیں تو میں تو دیکھ کے ٹی پیز کا بہت ایران ہوا تھا میرا تو اپنا ذاتی خالدہ شاید اس سائز پہ بھی میری لوکیشن پہ یہ ٹی پی رسیو نہ ہو دیکھیں ڈش کافی اچھی بنی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو زیادہ ایشو نہیں بنا بہرحال جی 11 فٹ سے بڑی ڈش پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیٹک کرنا کافی مشکل بنتا ہے تو اس کے لیے ایک تو کچھ ہونے چاہیے کہ سٹینڈ کی ہائٹ نہ زیادہ کروائیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایک فٹ زیادہ ہائٹ پہ بنا ہے میرے والا بھی ابھی میں نے اس کو نیچے زکٹوایا ابھی اپنی لوکیشن پہ آنے کے باوجود کیونکہ پھر آتھ بھی نہیں پہنچتا آپ جب الانویوں کو لیفٹ رائٹ پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ایک میٹر کی یہ سرچہ ہے میٹر پہ آپ کو پتہ کوئی ڈیٹا ٹی پی نہیں آئے گی نیئر ہزار کے قریب میرے خیال میں ٹوٹل چینل اس پہ رسیو ہوں گے رسیور پہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہیں پہ ڈیٹا ٹی پی وہ رسیو کرتا ہے کہیں پہ ایڈ کر لیتا ہے یہ دوستو ایک ہزار اور تیرہ چینل ہیں ٹی پیز ہیں ایٹی فائیو کے قریب اور یہ بھی ٹی پی جو اوپر والی ہے پتہ نہیں اب یہ ڈیٹا ٹی پی ہے یہ کیا ہے میرے خیال میں ایٹی فور ٹی پیز ہوں گی تو یہ دوستو ریزلٹ ہے تیرہ عشت کا مغرب کا ٹیم ہے یہ آپ کے سامنے ڈش لگی ہوئی ہے جو میرے خیال میں آپ دوست مطمئن ہو جائیں گے ریزلٹ سے بھی مطمئن ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے کوش بسٹ friction یا واقعا میں ا cursتا یاื